جو لوگ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں وہ قبر میں جاتے ہیں تو بھی ان کی شان کیا ہوا کرتی ہیں جو لوگ نبی کی سنت کی پہلے بھی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں جب وہ قبر کے اندر جائیں گی تو ان کا کیا لوگا حضرت سیدنا بھائی عزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ آلہی آپ کا جب بیسار ہوا آپ کو قبر کے اندر دھتنا دیا گیا دھتنا کر کے سارے لوگ واپس آگئے مسئلہ آپ کو پکا ہے کہ دھتنا کر کے جب سارے لوگ واپس آگئے ہیں تو قبر کے اندر دو فرشتے آگئے ہیں جنہیں منکر نقیر کہتے ہیں اور آگر کے قبر میں کین سوال کرتے ہیں حضرت بھائی عزید بستانی رحمت اللہ تعالیٰ آلہی قبر کے اندر دھتنا کر کے سارے لوگ واپس آگئے ہیں منکر نقیر حضرت بھائی عزید بستانی کے قبر کے اندر گئے ہیں اور جانے کے بعد حضرت بھائی عزید بستانی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پہلا سوال کیا مر رب مکا تمہارا رب کون ہے جب حضرت باعزر مستعبی سے مرکر رقیم نے سلام کیا مر رب مکا تمہارا رب کون ہے تو حضرت باعزر مستعبی نے فرمایا منعنتما تم کون ہو حضرت باج سون میں آئی تو سبحان اللہ کی سلام مرکر مقیر28 waistband کرنے کے لئے باعزر مستعبی میں فرمایا منعنتما تمہارا رب کون ہے باعزر مستعبی約 فرمایا منحن تمہا تم کون ہو پرشتوں نے کہا ہمیں مرکر نکیر کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے جو قبر میں آئے اس سے ہم سوال کرتے ہیں جو قبر کے اندر جبنات یاد آتا ہے قبر کے اندر آتا ہے ہماری ذنہ داری ہی ہے ہماری ایڈیوٹی ہے کہ ہم قبر میں آ کر کے اس کا حساب لے رہے ہیں اور اس سے ایک این سوال کرتے ہیں مرہ بلکہ تمہارا رب کون ہے حضرت باعثیر مستانی رحمت اللہ تعالی یہ فرمایا ٹھیک ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ان قبر میں آنے کے بعد وہ سوال کرتے ہو مردوں سے لیکن کیا تمہیں میرے نبی کی سنت نہیں پتا ہے کیا بات ہے قبر کے اندر اب فرشتوں کو نبی کی سنت سکھائی جا رہی ہے ہم تو اپنے بچوں کو نبی کی سنت نہیں سکھا سکتے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ قبر پر اب نبیوں کی سنت سکھائی جا رہی ہے فرشتوں نے سوال کی اگر رب کا دمانہ رب کون ہے حضرت باعزید مستامی نے فرمایا ملن تمہا تم کون ہو کہاں ملکر نقیر ہیں جو قبر میں آتا ہے ہماری ڈیوٹی ہیں اس سے سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے تو باعزید مستامی نے فرمایا تمہارا تمہیں پتا نہیں میرے آقا کی سنت کیا ہے کہاں کیا تمہارے نبی کی سنت ہے کہاں میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام دیا کرو یہ میرے آقا کی سنت ہے کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو کہاں پھر کیا کرے باعزید مستامی نے فرمایا قبر سے باہر جاؤ سلام کر کے پھر اندر آؤ کیا بات ہے ہائے کسی کے اندر جو قبر میں جا کر پھر فرشتوں سے سوال کرے ہائے کسی کے اندر اتنی حمد کی قبر میں ملکر نقیر کے سوادوں کے سامنے وہ سوال کر سکے باعزید مستامی نے کہا باہر جاؤ اور سلام کرو اجازت لے کر کے پھر لگر کے اندر آؤ فرشتے باہر جاتے ہیں سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ باعزید مستامی نے جواب دیا علیکم السلام فرشتوں نے پوچھا اب آ جائے باعزید مستامی نے فرمایا ہاں آ جاؤ اب فرشتے گمالا اندر گئے اب پھر سوال کیا ما رب کا تمہارا رب کون ہے تو باعزید مستامی نے کہا فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے جو ابھی سلام کیا تھا وہ مومن سمجھ کے کیا تھا کی کافر سمجھ کے کیا تھا اے فرشتوں ابھی تم نے مجھ سے جو سلام کیا ہے مجھے مومن سمجھ کے کیا ہے کی کافر سمجھ کے کیا ہے اس لیے کہ سلام مومنوں کیوں کیا جاتا ہے سلام کی مومنوں کیلئے ہے کافروں کیلئے سلام کی نہیں ہے سلام کافر سے نہیں کیا جاتا ہے سلام مومنوں سے کیا جاتا ہے باعزید مستامی نے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں تم نے جو مجھ سے سلام کیا تھا مجھے مومن سمجھ کے کیا تھا کتابی سمجھ کے کیا تھا فرشتوں نے کہا کہ ہم نے مومن سمجھ کے کیا تھا تو بھائی زیر بستامی نے کہا فرشتوں جب تم نے مجھے مومن سمجھ کے سلام کیا ہے تو پھر مومن سے پوچھتے ہو کیا اس کا رفتان ہے اے فرشتوں جب تم نے مجھے مومن سمجھ کے سلام کیا ہے تو پھر مومن سے پوچھتے ہو کیا اس کا رفتان ہے ارے بھڑا اسے کوئی بغیر مانے بھی مومن بن سکتا ہے بغیر اسے کوئی جانے بھی مومن بن سکتا ہے جب تم نے مجھے مومن سمجھ لیا ہے مومن سے پوچھتے ہوں کہ اس کا رب کون ہے اب فرشتے حیران لے گئے کہ آخر یہ کیسا انسان ہے ہم تو سوال کرنے آئے کہ ہمیں ہی اس سے سوال کیا جا رہا ہے آج تک تو ہماری ڈیوٹی تھی ہم لوگوں سے سوال کرتے تھے یہ پہلی برطبہ ہے کہ یہ جو ہے وہ قبر کا موتہ مجھ سے سوال کر رہا ہے اب بائعظیر بستانی نے پھر اگلا سوال کیا بائعظیر بستانی نے کہا اے فرشتوں تم نے جو سوال کیا ہے براہت میں رب کا تمہارا رب کون ہے اگر میں جواب جائے دوں ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور تم پلٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ تبارک بہتالہ یہ کہنے کی بائعظیر میرا بندہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ تم میری مانو گی تو اس رب کی مانو گی قبرتے وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی کی مانیں گے ہم مانیں گے تو اللہ کی مانیں گے اللہ کا حکم مانیں گے ہم تمہارا حکم کیوں مانیں گے تو بائعظیر بستانی نے فرشتوں سے کہا کہ اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھی اس رب سے ہی پوچھ لینا کنا کہ بائعظیر میرا بندہ ہی نہیں ہے اس رب ہی سے پوچھ لیتے کہ یہ میرا بندہ ہی نہیں ہے تاریخ ہمیں لکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آقیل یہ ہے کون کہ آقیل یہ کون سا سکت ہے ابھی دونوں آپس میں بات ہی کر رہا ہے کہ ان کی غیب سے پروردگارِ عالم کی آواز آئی فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ کون ہے آؤ میں بتاتا ہوں کہ بائعظیر کون ہے آؤ میں بتاتا ہوں کہ بائعظیر کون ہے فرشت اللہ کی مارگاہ میں گئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے لوگو وہ اے فرشتوں وہ بندہ جو میرا بائعظیر جو میرا بندہ ہے وہ دنیا کے اندر میری محبت کی مستی کے اندر رہا ہے اپنی پوری زندگی میرے محبت کی مستی میں گزارا ہے وہ جو مرا ہے میرے محبت کی مستی میں مرا ہے آج قبر میں اٹھا ہے تو میری محبت کی مستی میں ہی اٹھا ہے اے فرشتوں جاؤ قبر کے اندر اس کے لیے جنت کا بشونا بشا دو یہ قیامت کے دل اٹھے گا بھی تو میرے محبت کی مستی میں اٹھے گا